بول نیوز ہیڈکورٹر ہم نہیں مانتے الیکشن کراؤ ملک بچاؤ ان سب خبروں کو شامل کریں گے بولٹن میں لیکن سب سے پہلے اہم اور بڑی خبر بڑے کیس کی بڑی سماد جاری ہے سپریم کورٹ میں آج انتخابات التواہ کیس ہے جس میں چپ جسٹس نے ریمارکس دی ہے کہ اگر بوائکورٹ کرنا ہے تو عدالتی کاروائی کا حصہ نہ بنے حکومت عدالتی کاروائی کا بوائکورٹ نہیں کر سکتی اٹرنی جنرل کی جانب سے کہا گیا ہے سنجیدہ اٹرنی جنرل سے ایسی ہی توقع تھی چپ جسٹس نے اس کیس کی سماد میں یہ ریمارکس دیئے ہیں اور یہ کہا ہے کہ بوائکورٹ نہیں کیا تو لکھ کر دیں چپ جسٹس ابرتاب بندیال کی جانب سے یہ ریمارکس دیئے گئے ہیں آج سماد میں الیکشن کمیشن آٹھ اکتوبر کی تاریخ کیسے دے سکتا ہے جسٹس کانون دان کسی کو الیکشن ملتوی کرنے کا اکتیار نہیں دیتا یہ بھی کہا گیا ہے عدالت کی جانب سے آج اور یہ کہا گیا ہے کہ عدالت ہی الیکشن کی تاریخ کو آگے بڑھا سکتی ہے نیلا مرشد ہمیں اپ ڈیٹ کر رہی ہیں ساری صورتحال سے اس کیس کی سماد کے حوالے سے جی نیلم بتائیے گا آج اب بلکل شاہ سطاف آپ کو بتائیں کہ بڑے کیس کی بری سماد اس وقت جاری ہے اور آج اہم ترین ریمارکس دیئے گئے سماد کے آغاز پر لی آپ کو بتائیں کہ عدالت نے آج جیسے ہی سماد شروع ہوئی تو فاروق اچنائک اور اٹرانی جنرل سے پوچھا کہ کیا حکومت جو ہے اس عدالتی کارروائی کا بائیکارٹ کر چکی ہے جس پر یہی اقین دہانی کرائی گئی ہے آج عدالت کو کیا عدالتی بائیکارٹ نہیں کیا البتہ بینچ پر تحفظات ضرور ہیں عدالت نے یہ بھی کہا کہ گزشتہ روز سے ہم یہ خبریں میڈیا پر سن رہے ہیں کہ آپ عدالتی کارروائی کا بائیکارٹ کر چکے ہیں اگر تو آپ اپنا جاری علامیہ واپس لیتے ہیں تو آپ کو سنا جا سکتا ہے اس وقت آپ کو بتائیں کہ سماد چل رہی ہے اٹرانی جنرل اپنے درائل کا سلسلہ جاری رکھیں ہوئے ہیں ایک درخواست دائر کی گئی متفارق جس پر ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے کیا ہے اس کو سنا جاتا ہے یا اس کو مسترد کیا جاتا ہے درخواست نے یہ کہا گیا ہے اٹرانی جنرل کی طرف سے کہ ہم جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے وہ برقرار ہے اس پر منوان عمل کرنا چاہتے ہیں ساتھی ساتھ کے پی کے اور پنجاب میں جو گورنر اور صدر نے تاریخ ہے دی تھی اس کا ذکر بھی کیا گیا جس پر چیف جسس اف پاکستان کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ حکم تو برقرار ہے لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ الیکشن کمیشن نے کس کپیسٹی میں اپنا جو حکم نامہ ہے وہ جاری کیا یہ بھی کہا گیا ہے چیف جسس اف پاکستان کی طرف سے کہ کیا بینچ کا اختیار چیف جسس اف پاکستان کی پاس نہیں کیا چیف جسس چاہیں تو وہ کسی بھی جج کو اس بینچ کا حصہ نہیں بنا سکتے الیکشن کمیشن کے جو اختیارات ہیں ان پر بھی بات ہوئی جس پر چیف جسس نے یہ کہا کہ الیکشن کو ملتوی کرنا الیکشن کمیشن کا کام نہیں الیکشن کی اگر تاریخ کو آگے موقع کیا جاتا ہے تو عدالت کا کام ہے عدالت زمینی حقائق کا جائزہ لینے کے بعد ایسا پیسلا کرتی ہے پچھلے جو ادوار تھے تاریخی طور پر ان کا بھی ذکر کیا گیا نائنٹین ایٹی ایٹ کے انتخابات کا حوالہ دیا گیا ہے چیف جسس کی طرف سے جس نے یہ کہا گیا کہ تب بھی عدالت نے زمینی حقائق کا جائزہ لے کر انتخابات کی تاریخ کو آگے کیا تھا اور ساتھی ساتھی ایک کلئر کٹ میسج دیا گیا ہے عدالت کی طرف سے ایک بار پھر کہ الیکشن کی جو تاریخ ہے اس کو ملتوی کرنے کا اختیار صرف اور صرف عدالت کے پاس ہے اس سے کہ سمات چل رہی ہے ٹانی جنرل کی طرف سے جو بینچ پر اعتراض ہے اس پر دلائل دیے جا رہے ہیں ٹانی کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ نو رکنی بینچٹا جس نے شروع دن سے اس کیس کی سمات کرنی تھی جن میں سے دو ججز نے اختلاف کیا جس میں جو چیف جسس کے بعد اتر منولا صاحب ہے ان کا ذکر کیا گیا کہ جسس اتر منولا نے کس طرح سے اس بینچ پر اعتراض اٹھایا اور جسس یایا افریدی بھی ان کے ساتھ اس اختلاف میں موجود تھے جس پر جسس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے خیال میں کہ جسس اتر منولا نے اس فیصلے میں اعتراض ضرور کیا ہے لیکن مقدمہ سننے کے حوالے سے کوئی اہم بات ان کی طرف سے نہیں کی گئی اور جسس یایا افریدی نے بھی ان کے ساتھ اس اختلافی نوٹ میں ساتھ دیا ہے جس کے بعد یہ کہا گیا ہے اٹرانی کی طرف سے کہ بینچ کی تشکیل کے معاملے پر ان دو ججز کے بعد جو دیگر ججز ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ اس کیس کو چھوڑتے گئے اور اس وقت تو معاملہ جو ہے وہ بینچ پر تحفظات کا ہے بینچ کی تشکیل سے متعلق ہے ان ججز پر بھی اعتراض کیا جا رہا ہے جو اپنا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ پہلے سے آیا کر چکے ہیں اس تمام تر معاملے میں چیف جاسس نے یہ کہا ہے کہ بینچ کی تشکیل جو ہے آپ کا نہیں خیال چیف جاسس و پاکستان کے اختیارات پر کوئی تحفظات نہیں لیکن معاملہ ابھی عوامی مفاد کا اس وقت سمات چل رہی ہے آپ کو بتائیں سپریم کورٹ کے باہر صورتحال کیا ہے آمنہ علی ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے جانیں گے جی آمنہ بتائیے گا جبکل اس وقت میں ریپورٹ کر رہی ہوں سپریم کورٹ کے باہر شہرہ دستور سے اور آپ کو بتائیں کہ الیکشن التوا کا کیس اس وقت سپریم کورٹ میں زیرہ سمات ہے اور یہاں پر شہرہ دستور پر ایک بہت بڑی تعداد وکلا کی سپریم کورٹ کے ساتھ عدلیہ کے ساتھ اظہار جکچہتی کے لیے یہاں پر موجود ہے مختلف تنظیموں کے جو سے تعلق رکھنے والے وکلا ہیں وہ یہاں پر آئے ہیں نہ صرف جڑوان شہروں بلکہ ملک مختلف حصوں سے بھی یہاں پر وکلا موجود ہیں اور اگر بات کی جائے یہاں پر سیکیورٹی کی تو کافی سخت انتظامات ہیں وکلا کی جانب سے وقتاً فوقتاً ریالیز کا انقاد کیا جارہا ہے عدلیہ کے حق میں نعرے بازی کی جارہی ہے اور اس کے علاوہ اگر سیکیورٹی کی صورتحال بتائے تو کافی سخت ہے یہاں پر اسلامباد پولیس ایف سی رینجرز اور سی ٹی ڈی کے علکہ یہاں پر اس وقت آئینات ہے اور آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ آنے والے ریڈ زون کی طرف آنے والے تمام تر راستے جو ہیں وہاں پر ایک سٹرک جو ہے چیکنگ کی جارہی ہے کسی بھی غیر متعلقہ شخص کو ریڈ زون کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے اور سپریم کورٹ کی اگر بات کی جائے تو یہاں پر بھی جو وکلا ہے ان کو بھی باقاعدہ چیکنگ کے بعد ہی جو ہے داخلے کی اجازت ہے اور اس کے علاوہ جو میڈیا کے لوگ ہیں جو صحافی حضرات ہیں ان کو بھی یہاں پر باقاعدہ طور پر جن لوگوں کے نام ہیں سپریم کورٹ کے اندر صرف وہی جا سکتے جو باقی لوگ ہیں یہاں پر اس وقت کوریش کے لیے شارعہ دستور پر ہی موجود ہیں اس وقت بھی آپ کو بتائیں کہ جو وکلا ہے ان کی بڑی تعداد یہاں پر سپریم کورٹ کے باہر عدلیہ کے ساتھ اظہاری جکچہتی کے لیے یہاں پر موجود ہیں ان کی طرف سے نعرے بازی کی جا رہی ہے مختلف پلے کارز اور بینرز ان کے ہاتھوں میں اٹھا رکھے ہیں اور اوبرال جو یہاں پر سیچویشن ہے فیلوال کنٹرول ہے رکھ کرتے ہیں ہم کراچی کا جہاں پر تحریک انصاف کی وکلا تنظیم انصاف لائرز فارم کی جانب سے سپریم کورٹ سے اظہاری ایک جہتی کیا جا رہا ہے اور سپریم کورٹ کراچی ریجسٹری کے باہر مظاہرہ کیا جا رہا ہے ان کی جانب سے عبدالحصیب ہمیں آگاہ کریں گے جی حصیب بتائیے گا سپریم کورٹ سے اظہاری ایک جہتی کے لیے انصاف لائرز فارم کے اس وقت وکلا سپریم کورٹ ریجسٹری کے باہر موجود ہیں وکلا کی جانب سے نعرے بازی کی جا رہی ہے سپریم کورٹ سے اظہاری ایک جہتی کے لیے مختلف پلے کارڈز بھی ہاتھ میں اٹھائے ہوئے ہیں اور اس وقت کچھ وکلا ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتا ہے ان سے جانتا ہے کہ مسئلہ آخر ہے کیا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بینچ بنی ہے اس بات کے لیے بنی ہے کہ کیا آئین اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ الیشن نوے دن کے اندر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے یہ ایک آئینی بات ہے یہ ایک قانونی بات ہے اس بینچ نے جو متوقع فیصلہ ہے وہ یہی ہے جو دستور کے مطابق ہے جو آئین کے مطابق ہے آئین کیا کہتا ہے کہ نوے دن کے اندر انتخابات کرو آئین کے مطابق اگر جو فیصلہ آتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کے ساتھ ہیں ہم آئین کے ساتھ ہیں جس کی وجہ سے ہم ازاریہ جیتی آج کر رہے ہیں اس وقت جو تحریک چل رہی تھی چودی افتخار کے لیے تو وہ بھی اسی آئین کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے تھے ابھی بھی ہم جو بات کر رہے ہیں آئینی ہی کے اوپر بات کر رہے ہیں رول آف لو کانسٹویشن پاکستان کی وائلیشن نہیں چاہتے ہم لوئرز ہم قانون کے رکھوالے ہم عدلیہ کو مانتے عدلیہ کے انصاف کو مانتے صرف اسی عدلیہ آئین کو لے کر جو ہماری آئین کانسٹویشنز کے اندر لکھا ہوئے اسی پر جو فیصلہ کرے گے ہم اسے قبول کرتے دل و جان سے قبول کرتے بلکل وکلہ جو ہیں وہ آئین اور کانون کی بالدستی کے لئے جو ہے وہ متحد ہیں اور اگر کوئی دوبارہ سے جو ہے کوئی تحریک چلانی پڑے تو اس کے لئے بتائے تیار ہیں اصیب کراچی کی صورت حیال سے آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے تو نظر آرہا ہے سامنے لکھا ظلم مٹنے کے لئے دو چیزوں سے مٹے گا بھائی ایک عدل کی کرسی پہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ عدل کے حساب سے فیصلے کرنے لگے دوسرا قوم نکل کھڑی ہوا ظلم کے خلاف تو ظلم ختم ہو جائے گا یا ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز ہو جائے یا دونوں ہو جائے گا جب چار سو بیچی کا مقدمہ تھا اس پر عدلیہ میں جو لوگ بیٹھے وے کیس دیکھ رہے تھے وہ پوچھتے نا چیٹ ہوا کون ہے جب ان کو دکھتا کوئی چیٹ نہیں ہو وہ کیس ختم کر دیتے تو ظالم ظلم کر ہی نہیں پاتا نو چجز نے نوڈ بیفور کیا میرے کیس کو ڈیڑھ سال چلا شکستی زمانت کا کیس سیم کیس اسلام آباد میں کر دیا ایک ایلزام پہ دو کیس ہو نہیں سکتے مطلب ساٹھ دن کا وقت ہوتا ہے ایک سو دو دن کے بعد میں جی دیا کیس بری ہو گیا ایک سو دو دن کے بعد اپیل فائل کی ایکسپٹ کر لی نہیں کرتے نا ایک چر ختم ہو جاتا ظلم یا بھر ہی عدالت میں مجھے بری کر دیا پھر پتا نہیں کیا ہوا ڈھائی گھنٹے بعد کا نوڈ بپور میں نہیں سنتا یہ کیس کھڑے رہتے ہیں اپنے فیصلے مٹھ جاتا ظلم اللہ تعالیٰ نے بٹھایا ہے اس کرسی ان کرسیوں پہ ان کو ہے آرہی عدلہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے کرتے ہیں یا تو یہ فیصلے آئیں گے ظلم مٹھ جائے گا یا قوم کھڑی ہو جائے گا ظلم کے خلاف